بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق راشد آپ کے آج کے مسائل اور ان کا حل بتانے کے لیے ہمیں جوائنٹ کر رہے ہیں نہایتی سینئر مفتیان اکرام جناب مفتی شارت محسود صاحب اور جناب مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب دونوں حضرات ہی ماشاءاللہ علم و تحقیق کی دنیا کا ایک نام ہے اور فق و افتاہ میں ان کا طویل عرصہ کا تجربہ ہے انشاءاللہ آج ہمارے مسائل کا حل وہ بتائیں گے اور ہمارے سوالات کا نہایت تحقیقی جوابی نہایت فرمائیں گے سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا جناب مفتی تاریخ محسود صاحب سے مفتی صاحب آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ عورتوں کے کپڑوں کی آستین اگر کلائی کی ابریوی ہڈی سے ایک یا دو انچ اوپر ہو تو نماز ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کی جو کلائی ہے وہ نماز میں ستر میں داخل ہے اس کا کھولنا جائز نہیں ہے لہذا اگر یہ جو تھوڑی سی ایک انچ دو انچ نے بتایا اس سے نماز تو ہو جائے گی مگر واجب علیہ آدھا ہوگی اگر تین دفعہ سبحان ربی اللہ کہنے کی بغدر کھولائے اور اگر ایک چوتھا عزو نماز میں کھل جائے تو نماز ہی نہیں آتا ہوگی لہذا خواتین کو چاہیے کہ اس کلائی کو مکمل طور پر چھپانے کا نماز میں پورا احتمام کریں جی بہت شکریہ اگلا سوال بہت اہم ہے جدہ سے فہی محمد آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں لیکن جب ہم حرمین شریفین جاتے ہیں تو وہاں ہمیں نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے اس صورت میں کیا حکم؟ حرم میں بھی احتمام اسی کا کرنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں لیکن بہت زیادہ رش ہو تو وہاں پھر گنجائش دی ہے فقہہ نے کہ سخ مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر تو وہاں پھر آپ ذرا سے بھی ہلی نہیں سکتے تو وہاں پھر گنجائش ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کی اگر ہرہ جوہ اگر آپ دور سے نہیں گزر سکتے یا کوئی سترہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے گنجائش ہے وہاں نمازی کے آگے سے گزرنے کی وہاں کے لوگوں کے کیونکہ لیواج ہے تو یہاں کے لوگ بھی شاید اس کو جائز سمجھ لیتے ہیں تو یہ نہیں صرف حرم کی حد تک گنجائش ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہیں بھی نمازی کے آگے سے گزرنا اگلا سوال یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہے یہ تو پورا معاشرتی علوم کا سوال پوچھ لیا انہوں نے کافی لمبا بنیادی حقوق ہیں شوہر کے ذمہ بیوی کے وہ یہ ہے کہ اس کا نان نفخہ اٹھائے جو بنیادی نان نفخہ ہے یعنی مکان کا انتظام کرے گیز بجلی کا بلد پے کرے اور جو مناسب خوراک اور مناسب لباس یہ تو بنیادی نان نفخہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے اخلاق سے پیش آئے اس کی چھوٹی موٹی کو تاہیوں کو نظر انداز کرے اس کے رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے والد بھائی وغیروں کو عزت دے یہ بیسک بنیادی حقوق ہیں اور دینی حقیق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی کوشش کرے دین بھی سکھانے کی کوشش کرے یہ بہت شکریہ اگلی سوال علی گر سے شاہد خان صاحب کرنا چاہتے ہیں اور وہ مفی صاحب کے موضوع بلی مناسبت رکھتا ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ اس سے اخلاق سے پیش آئے شادی کی پہلی رات معلوم ہوا کہ بیوی کا آدھا حصہ جلا ہوا ہے جو پشت کی طرف سے کندے سے سورین کے نیچے تک ہے شوہر کو بہت احساس ہوا مگر پانچ سال تک نظر انداز کرتا رہا بچی بھی ہو چکی ہے اب بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی اور اس عیب کا احساس زیادہ ہونے لگا ہے کبھی کبھی چھوڑنے کا دل کرتا ہے تو کیا طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتا ہے کیونکہ ساز سوسر نے یہ عیب پہلے نہیں بتایا تھا طلاق دینا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اگرچہ حلال ہے یعنی اگر شریعت کے مطابق دی جائے عورت اگر ایام سے پاک ہو حیز و نفاس سے پاک ہو ہم بستری سے پہلے اگر ایک طلاق دی جائے تو یہ فی نفسی جائز عمل ہے لیکن کبھی بھی طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کسی کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ طلاق دے دیں جائز ہونا الگ ہوتا ہے لیکن بہرحال نامناسب ہے خاص طور پر لڑکی کے لیے حالات آگے بہت یعنی اس کے لئے زندگی کو گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو مسئلے کی حد تک جواز کی حد تک تو جائز ہے لیکن ہم مشورہ کبھی نہیں دیں گے ان کو اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کی بچی میں کوئی عیب ہو اور وہ شادی ہو جائے تو اگر آپ کا دمات چھوڑ دے اس کو جسمانی عیب کی وجہ سے تو آپ کس سے یعنی کرو اور عزیت سے گزریں گے تو اس لئے مشورہ تو یہی ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ ان کو جہاں اتنے سال برداشت کیا برداشت کر لیں اور آپ کے پاس آپشن ہیں مزید تین شادیوں کا تو وہ آپ مزید تین شادیاں کریں آپ دو کے بجائے تین کریں تو اس میں پھر آپ کے لئے ان کو برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا تو اس لئے میں مشورہ یہ نہیں دے سکتا کہ ان کو چھوڑا جائے میں مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں آپ مزید نکاح کر لیں ابترین اسلاح کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف کہنا نہیں کہ وہ اگر کہنا نہیں مانتی تو وہ آج کل کون کہنا مانتا ہے ماننا چاہیے بیوی کو کہنا جب تک کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو تو طلاق کی طرف جانا مناسب نہیں ہے جی بہت شکریہ محمد فاتح صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر مرد اپنے بیوی کو تین طلاق دینے کے باوجود دوبارہ رکھ لے تو بالغ اولاد کیلئے کیا ہوگا دیکھیں تین طلاقیں دینے کے بعد مرد اگر دوبارہ اس کو رکھتا ہے تو یہ زنہ ہے کیونکہ تین طلاقوں کے وقوع بریجمع ہے قرآن نے بھی صاف طور پر بیان کر دیا کہ جب تیسری طلاق دے دو تو رجوع نہیں کر سکتے اس میں قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلسیں ہو اس طرح صحیح ہے بخاری کی حدیث میں عوام رجلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لعان کے بعد اس سے پہلے کہ نبی تفریخ کراتے اور انہوں نے فرمایا اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو گویا میں نے ان پر جھوٹ باندھا ہے فَتَلَّقَهَا سَلَاسًا قَبْلَا يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے حکم دینے سے پہلے تین طلاقیں دے دی تو اب یہاں عوام رجلانی رضی اللہ عنہ ان کے الفاظ کے ہیں کہ اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو میں نے جھوٹ باندھا لہذا میں ان کو تین طلاقیں دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تین طلاقیں دینے سے تو نکاح میں باقی ہی رہیں گی کچھ بھی نکاح سارے صحابہ موجود تھے تو صحیح بخاری کی حدیث بالکل واضح ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھا ہے کیونکہ اس موقع پر نبی کی خاموشی اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو یہ یعنی اس کو تین ہی سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے نکاح ختم ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اکھٹی تین طلاقوں کو تین کیا تین ہزار کو بھی ایک ہی سمجھا جاتا تھا تو حیدرت عویمر اجلانی اگر شریعت کے مسائل سے واقف نہ ہوتے طلاق کے بارے میں تو وہ پھر یہ سمجھ رہے ہوتے کہ تین کے بعد مجھے رجوع کا حق ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو میں نے جھوڑ باندھا اور یہ کہہ کہ تین طلاقیں دینا یہ اس کی علامت ہے وہ جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور تین طلاقوں سے میری بیوی نکاح سے باہر نکل جائے گی تو یہ بہت واضح حدیث ہے بخاری کی حدیث وہ جو حدیث ہے مسلم کی کہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھی اس کے بہت دفعہ علماء بھی جواب دے چکے ہیں بھی جواب دے چکے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے متا کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں متا کو حلال سمجھتے تھے ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے اس کو پابندی لگائی تو ظاہر ہے حضرت عمر کی پابندی کوئی نئی پابندی نہیں تھی جو پہلے سے پابندی تھی اسی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے تو جیسے متا نبی کے دور میں پابندی لگ چکی تھی مگر اس کے باوجود راوی کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں ہوا ہے تو ایسے ہی تین طلاقوں کو تین قرار دیا جا چکا ہے نبی کے دور میں لیکن راوی نے اس کو بیان یہ کیا کہ نبی کے دور میں سمجھی جاتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے حکم سے نہیں سمجھی جاتی تھی جو سمجھتے تھے یہ وہ تھے جن کو طلاق کے مسائل کا علم نہیں تھا اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ طلاق کے بارے میں اسلام کا حکم اب چینج ہو چکا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح مسلم کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عباس جو کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں تین ایک ہو سکتی تھی ان کا بالکل بے غبار فتوہ جو صحیح سنس سے ہے وہ یہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہیں اور اس میں انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ قرآن کی آیت کو کوٹ کیا ہے حضرت عمر کے فیصلے کو کوٹ نہیں کیا کہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ ہے لہذا ہمیں تو اس پر کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کسی ایک صحابی سے بھی کسی ضعیف سنس سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک قرار دیا تو یہ مسئلہ بلکل بے غبار ہے اجماعی ہے اور بہت سے فقہان نے یہ بیان کیا کہ اگر اس میں قاضی بھی فیصلہ کر دے عدالت فیصلہ کر دے تین کے ایک ہونے کا تو وہ فیصلہ کا لدم ہوگا لہذا اس میں اگر کوئی شخص کہیں سے فتوہ لا کے بیوی کو رکھ لیتا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کو اسی نظر سے دیکھیں جیسے زینہ ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ بھئی آپ محبت سے علیت کی اختیار کریں اگر وہ نہیں مانتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالغ اولاد کو چاہیے اس گھر سے علیت کی اختیار کر لے باپ سے صرف اتنا تعلق رکھے واجبی کہ قطع رحمی کے یعنی اس گناہ سے بچ جائے جیسے اگر کوئی باپ واقعیتاً زینہ کر رہا ہو تو اولاد پر صلح رحمی بہرحال واجب ہے لیکن باپ کے ساتھ اس گھر میں رہنا جہاں یہ برائی ہو رہی ہے یہ اولاد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ معاشرے میں اسی طرح تساہل برتنے سے یہ برائی پھیلتی چلی آ رہی ہے دھڑا دھڑا تلاقییں ہو رہی ہیں جہاں سے چاہیں لوگ فتوہ لے آتے ہیں تو وہ ایک فتوے کو ایک مزاق سمجھ لیا لوگوں نے اس معاملے میں تو اس لیے اولاد پر لازم ہے کہ اس معاملے میں والدین کا بائیک آٹ کریں بہت شکریہ بہت تفصیل سے اور بہترین جواب انہیت فرمایا امریکہ سے آئیشہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک شخص سنت پر عمل کرتا ہے کہتا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاقل عطا کیے ہیں اور علاج اس طرح کرتا ہے کہ اس کی بیٹی آنکھیں بند کر کے جادو والے شخص کو چیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس پر یہ یہ ہوا ہے اور پھر کچھ دن اسے چکر کٹواتے ہیں ہمیں اس سے فرق بھی پڑا ہے اور یہ بندہ لالچی بھی نہیں ہے تو کیا اس طرح علاج کرانا ٹھیک ہے سو فیسر ڈرامے باز آدمی ہیں لوگوں کو اللو بنا رہا ہے بے وقب بنا رہا ہے باقی فائدہ ہوا ہے یا تو ایک نفسیاتی فائدہ ہوتا ہے اس کو لوگ فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ بیماری اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جنات یہ کہتے تھے کہ بہت سے انسان ہماری پناہ میں آتے تھے ہمارے ذریعے سے پناہ مانگتے تھے تو اس چیز نے ہمیں سرکش بنا دی اور ہم ان پر حاوی ہو گئے تو جو لوگ ان لوگوں کے پاس اس قسم کے لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں شیعاتین ان کو چھیڑتے ہیں تو جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو شیعاتین وقتی طور پر تنگ کرنا ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ان پر ایمان مضبوط ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ انہوں نے جنات بھگائیں یہ نبی پر بہتان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موکل دیئے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے یہ کیا لگتا ہے چود دو سو سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موکل 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 لفظی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے موکل کی جو اسطلعہ ہے یہ کہیں بھی نہیں ملتی یہ بھی بنائی بھی ہے جو لوگوں نے لکھا ہے موکل ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی ہے میں اس کو بالکل نہیں مانتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا موکل شوکل جنات کی ایک حقیقت ہے جو مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے قرآنی آیات پڑھنا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ قرآنی آیات پڑھ کے دم کرتا ہے تو فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں تو ممکن ہے یہ جو ڈرامے باز ہے اس نے قرآنی آیات پڑھ کے دم کیا ہو تو اس دم کی وجہ سے فائدہ ہوا وہ تو کوئی بھی قرآنی آیات پڑھے گا تو دم سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے ہوا ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوا تو وہ ان کے پاس جانے کے بجائے کسی بھی مولوی صاحب سے یہ کسی بھی بزرگ سے آپ دم کروالیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن ان کے پاس جانا چھوڑ دیں یہ شخص اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ حضور پر بہتان باندھ رہا ہے کہ انہوں نے موکل دی ہیں عام طور پر تو اس سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کا کہہ دیئے کہ فلان پیر سے مجھے ملے یہ زیادہ بڑا جھوٹا نہیں ہے یہ آپ کو بتاؤں یہ بے وخوف ہے زیادہ بڑے جھوٹے وہ ہیں جو اتنا بڑا الزام نہیں لگاتے تو یہ ہوتے سب ایک جیسے ہی ہیں جو کہتے ہیں نا موکل ہیں ہمارے پاس ہوتے سب جھوٹے ہیں لیکن کوئی بڑا جھوٹ بولتا ہے کوئی چھوٹا جھوٹ بولتا ہے جو چھوٹا جھوٹ بولتا ہے وہ زیادہ بڑا فروڈی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے چھوٹا جھوٹ مارکیٹ میں چل جائے گا بڑا جھوٹ نہیں چلے گا ہوتے سب ایک جیسے ہیں یہ اگلا سوال یہ ہے کہ رزق کمانے کے لیے یہ ساری زندگی گھر سے دور پردیس میں گزارنا کیسا ہے جس میں دو سال میں صرف ایک ماں کے لیے گھر آتے ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رشتے بیان کی ہیں نا یوم یفر المرء من اخیہی فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی سے قیامت کے دن بھاگے گا تو بھائی کو اللہ نے بھائی کہا ہے و امہی و ابیہی ماں سے بھی دور بھاگے گا تو امہ کو اللہ نے ماں کو اللہ نے ام کہا ہے اور باپ کو اللہ نے باپ کہا لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو وصاحبتی ہی اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہتی ہے تو پتہ چلا کہ شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وائف کو اپنے ساتھ رکھا جائے تب ہی اس کو شریکہ حیات کہا جاتا ہے تو یہ کیسی حیات کی شریک ہے کہ ساری حیات آپ سے دور رہی ہے اور پوری زندگی میں اگر دن شمار کیے جائیں تو چند دن بنتے ہیں وہ تو یہ صاحبہ تو نہ ہوئی یعنی آپ کے ساتھ رہنے والی تو نہ ہوئی اس لیے شریعت سے بھی جو بات ثابت ہے عقل سے بھی جو بات ثابت ہے کہ آپ کبھی کبھار سفر پہ جاتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے مستقل اگر آپ جوب کر رہے ہیں ملک سے باہر اگر آپ میں استطاعت ہے استطاعت ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے استطاعت ہے تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں اس میں عورت پہ بھی ظلم ہے کہ دو دو سال کے بعد ایک ایک مہینے کے لیے آپ آ رہے ہیں اور وہ سسرال کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور وہ شہر جس کے لیے اس نے شادی کی تھی وہ ہی نہیں اس کے پاس یہ بڑا ظلم ہے اپنی ذات پر بھی ظلم ہے عورت پر بھی ظلم ہے کوئی بہت شدید مجبوری ہو ناممکن ہو روٹی یعنی کھانے کو ہی نہ مل رہی ہو ملازمت ہو ہی نہ اسی مجبوری میں تو ایک الگ بات ہے لیکن حد تل امکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جہاں ہو آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہو اور اگر بیوی کی اجازت ہی نہیں ہے چار مہینے دور رہنے کی پھر تو جائز ہی نہیں ہے یہ تو ساری باتیں اس وقت ہیں بیوی نے اجازت دی بھی ہو تو آپ زوجہ کی اجازت کے بغیر چار مہینے سے زیادہ بیوی سے دور نہیں رہ سکتے یہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسی طرح کرتا ہے تو ان کو کیا مشورہ ہے کہ وہ وقت کو کم سے کم کریں یہی جو بھی میں نے مشورہ دیا یہی مشورہ ہے اگلے سوال آپ سے یہ ہے کہ جنت میں اگر کسی کو بچے کی خواہش ہو تو کیا وہ پوری ہوگی اس سے متعلق کوئی حدیث صراحتا تو کوئی ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری تو باقی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی اور جنت میں تو ویسے بھی بہت خوبصورت بچے ہوں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے جو آپ کی خدمت کے لئے معمور ہوں گے اور ایک روایت ہے لیکن سند کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے کہ انسان کی جو خواہش ہوگی تو زوجہ کو حمل ہوگا اور اس کے ولادت ہوگی ایک روایت نظر سے گزری ہے مگر اس کی سند کیونکہ سند کی تحقیق بہت لمبا چوڑا کام ہے تو ایک اس طرح کی روایت ہے مگر اس سند کی اس لئے میں نے زیادہ تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ جنت میں اللہ ہر خواہش پوری کریں گے یہ قائدہ کلیہ ہے تو جن کو اولاد کی خواہش ہوگی انشاءاللہ وہ خواہش جنت میں ضرور پوری ہوگی جی بہت شکریہ اب ہم سوالات لے کر حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد سین خلیر خیل صاحب کی خدمت میں ابو صاحب سے پہلا سوال جویریہ نے جہلم سے کیا ہے وہ پوچھتی ہیں کہ میری بہن جدہ میں مقیم ہیں وہ جب بھی عمرہ کرنے جاتی ہے تو اپنے گھر میں آ کر بال کارتی ہے کیا اس سے دم واجب ہوگا اگر دم ہوگا تو عمروں کی تعداد معلوم نہیں بہت زیادہ ہے تو دم کیسے ادا کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حج یا عمرہ سعد میں فارغ ہوں اور حلال ہونے کا یعنی احرام سے نکلنے کا وقت آئے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم کے حدود کے اندر حلق یا قصر ہوں اس سے باہر کی اجازت نہیں ہے اور اگر حرم کے حدود سے باہر یہ عمل کیا جائے تو اگرچہ اس سے وہ حرام سے نکلے گا لیکن یہ ایک جنایت شمار ہوگی جس کی وجہ سے دم اس کے اوپر لازم ہوگا تو یہ جو صورتی سوال ہے اس میں یقیناً اس خاتون پر دم لازم ہے کہ حدود حرم سے باہر اس نے قصر کروایا ہے البت ایک اصول ہے الگ کہ اگر جنایت ہو حج یا عمرہ میں وہ ایک ہی مجلس میں ہو یا ایسی جنایت ہو جس کا سبب ایک ہو تو اس میں تداخل کی یعنی کہ کئی جنایتوں کے لئے ایک دم کافی ہو اس کی گنجائش فقہانے رکھی ہے لیکن یہ جو صورت ہے اس میں تو ایک مجلس میں بھی عمل نہیں ہوا بلکہ مختلف مجالس میں ہوا ہے تو اس صورت میں ہر ہر عمرے کے لئے جو حلق انہوں نے باہر کرایا ہے قصر تو اس کے لئے ایک ایک دم لازم ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سب کی طرف سے کافی ہو البت یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ان کو تعداد کا علم نہیں ہے تو اپنا ایک غالب گمان جو ان کا بنتا ہے کہ اتنے عمرے شاید ایسے ہوئے ہیں جس میں یہ عمل اس طرح ہوا ہے تو اس کے بقدر دم دے دیں اور دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا جانور حرم کے حدود میں زبا کروا ہے کسی کو وکیل بنا کر یا خود جا کر تو یہ ضروری ہے ہر ہر عمرے کے لئے الگ الگ یہ اگلا سوال ام محمد کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ حج فرض ہونے کے لئے جو نساب ہے اس کا حج کے اوقات میں ہونا حج فرض ہونے کے لئے ضروری ہے کیا حج کے اوقات سے مراد حج کے مہینے ہیں یا درخواست جمع کرانے کا وقت ہے نیز کیا پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں حج کا ایک ہی حکم ہے بس پہلے زمانے میں تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی تھی کہ جو حج کے مہینے ہیں وہی حج کے لئے جو عملیات اور جو اقدامات شروع ہوتے ہیں اس کا دورانیہ بھی وہی ہوتا تھا لیکن جب سے دور ملکوں سے آنا آمد شروع ہوئی ہے اور پھر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے اور پھر بہت لمبے چھوڑے انتظامات ہیں تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں کہ حج کے مہینے سے پہلے حج کے لئے درخواستیں اصول کی جائتی ہیں پھر پورا ایک پراسس ہے درخواستیں جب منظور ہوتی ہیں تو ان کو جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہیں تو اس صورت میں فقہ یہی فرماتے ہیں کہ جو آپ کے علاقے میں حج کے داخلوں کے دن ہیں تو انہی دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ اب حج پر آ جا سکے تو آپ پر حج لازم ہے خود حج کے مہینے جو ہے وہ مراد نہیں ہے البت یہ جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ پرائیویٹ اور سرکاری تو اس میں یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کا ارادہ کس اس میں جانے کا ہے اگر ارادہ سرکاری سکیم میں جانے کا ہے تو جب سرکاری داخلوں کا وقت ہے تو اس حساب میں ان کے پاس جو رقم ہوگی اس کا حساب کتاب لگا جائے گا اور اگر پرائیویٹ طور پر جانا ہے تو پھر اس کا جو وقت ہوگا وہ لگا جائے گا یہ بھی جب ہے جب وقت مختلف ہو ویسے تو ایک ہی ہوتا ہے میرے خیال میں دونوں کا جی بہت شکریہ اگلے سوال خضر نوید لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کچھ زکاة کا مستحق ہو لیکن اس کے نام ایک رہیشی مکان ہو جسے اس نے قرائے پر دیا ہو تو کیا اسے زکاة دے سکتے ہیں جی رہائشی مکان میں ہم پہلے تو یہ تفصیل کریں گے کہ اگر یہ مکان جو قرائے پر دیا جانا والا مکان ہے کہ اس کا جو قرائے حاصل ہوتا ہے اگر یہ قرائے اس کی جو بنیادی ضرورات ہے اور اس کے لئے جو رقم چاہیے اس سے زائد ہے صرف آمدنی اور جمع پونجی کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے روزمرہ کی ضرورات میں قرائے خرچ نہیں ہوتا اور یہ ایک بجت کی صورت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ گھر جو ہے ان کی بنیادی ضرورتوں سے خارج ہیں کیونکہ نہ تو رہائشی گھر ہے اور نہ ایسا گھر ہے جس کا قرائے ان کے سال کے نفقے کے لئے ضروری ہو تو پھر جب یہ ضرورت سے زائد ہے تو اس گھر کی مالیت لگائی جائے گے کیونکہ زکاة کی اصولی کے لئے پانچ اموال کے ذریعے سے نساب کا پورا نہ ہونا ضروری ہے اور ان پانچ اموال میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہے البتہ اگر اس مکان کا قرائے ایسا ہے کہ ان کے جو روزمرہ کی ضرورات ہے اور جو اخراجات ہے اسی میں رقم خرچ ہوتی ہے تو پھر یقیناً یہ مکان ان کے ضرورت کی چیز ہے اور ضرورت سے زائد سامان میں اس کا شمار نہیں ہوتا تو پھر اس سے جو قرائے حاصل ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ جس وقت انہوں نے رقم لینے ہے زکاة کی اگر اس وقت میں ان کی ملکیت میں بقدر نساب رقم موجود ہے یا جو نساب ہے چار پانچ چیزیں اتنی مالیت کی موجود ہے کرائے کے رقم بھی اتنی نہیں ہے یا جب یہ زکاة لے رہے ہیں این اس وقت میں ان کی ملکیت میں کوئی اتنی چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ زکاة اصول کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ اگلے سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر زکاة بارہ ہزار بنتی ہے کیا ہر مہینے ہزار ہزار کر کے دے سکتے ہیں تاکہ اگلے سال زکاة کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے زکاة ادا ہو جائے بس زکاة ایک فریضہ ہے اور فریضہ کے ادائیگی میں ہر فرض میں یہ اصول ہے کہ جتنا جلد اجل ہو تو اتنا ہی کرنا چاہیے تو اس میں بھی یہ ہے کہ جتنا جلدی دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے لیکن اگر یہ طریقے اختیار کیا جائے کہ ماہ با ماہ تو اس کی بھی گنجائش ہے شرن کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے یہ بہت شکریہ اگلے سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے والد کی کمائی حرام ذرائع سے ہو پھر وہ بالغ ہو جائے تو کیا وہ اس حرام مال سے صاحب نصاب بنے گی یا پھر بعد میں جب اس کے پاس حلال مال آئے گا اس وقت سے تاریخ مقرر کی جائے گی بس اولاد جب بالغ ہو تو ان کا جو مالدار ہونا ہے یا مالدار نہ ہونا ہے وہ ان کی ذاتی حیثیت کے حیثیت سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے والدین کے حیثیت کی روح سے نہیں تو جب یہ بالغہ لڑکی ہے تو اس کا جو مستحق زکاة ہونا نہ ہونا ہے یہ اپنے جو اس کی اموال اور املاک ہوں گے اس کے حساب سے اس کا حکم لگے گا باقی ایک لڑکی کا والد پر جو لازم حق ہے وہ نن نفقے کی حد تک ہے باقی لڑکی والد کے مال میں جب تک والد حیات ہے تو کوئی حق نہیں رکھتی کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکے کہ یہ باپ کے مال کی وجہ سے مالدار شمار ہوگی تو جب یہ لڑکی بالغ ہے اور اس کے پاس اپنے بقدر نساب اموال نہیں ہے تو پھر یہ رزقات کی رقم لے سکتی ہے اگرچہ اس کا نن نفقہ والد پر لازم ہے یہ جو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ حرام مال سے صاحب نساب بنے گی تو اس میں یہ بھی تو ہے کہ والد نے ان کو دے دیا ہے اگر ایسا ہے نہیں اصل میں یہ سوال انہوں نے کیا اس لیے ہے کہ گوئے کہ والد کا مال انہی کا مال ہے اور والد کا مال حرام ہے تو اس حرام مال جو بیٹی کا ابھی بن رہا ہے والد کے واسطے سے اس کی وجہ سے صاحب نساب بنے گئے نہیں تو اس سوال کا منشاہ ہی غلط ہے کہ والد کی وجہ سے بیٹی بھی مالدار شمار ہو بیٹی اپنی ذاتی حیثیت میں جو اموال اس کے پاس ہوں گے اپنی ملکیت میں اسی کے حساب سے وہ مالدار یا مستحق خزاکات یا غیر مستحق خزاکات شمار ہوگی والد کے اموال کی وجہ سے نہیں تو والد کا اگر مال حلال بھی ہے تب بھی بیٹی کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں دیکھا جائے گا جی بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ مغرب کے بعد چھے رکت عوابین سے مراد مغرب کی نماز کے دو نفل سمیت چھے رکت ہیں یا اس سے الہدہ چھے رکت پڑھی جائیں گی بس بہتر صورت تو یہی ہے کہ جو مغرب کی دو سنتی معقدہ ہے اس کے علاوہ چھے رکات ہوں لیکن اگر جلدی ہے فرصت کی کمی ہے تو پھر مغرب کی سنتوں کے ساتھ اگر چھے رکات ہیں تو بھی عوابین کے سواب کی امید ہیں اس پر جی بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر سے دور ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر باغ خریدا ہے مجھے اس کے لئے روزانہ آنا جانا پڑتا ہے اور یہ موسم تقریباً تین مہینے رہتا ہے کیا میں باغ میں قصر نماز پڑھوں یا پوری میں وہاں جاتا ہوں مگر رہتا نہیں جی یقیناً اس صورت میں قصر نماز ہی پڑھیں گے اس لئے کہ مسافت سفر یقینی ہے اور وہاں ان کا رہنا بھی نہیں ہے جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دن میں کئی بار بھی آنا جانا ہو مثلاً تو بھی یہی حکم ہے کہ وہ مسافر شمار ہوں گے اور قصر نماز پڑھیں گے شاید ان کی ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ باغ جو کہ میرا ہے ایک لحاظ سے میری اپنی پراپرٹی ہے اس وجہ سے تو کوئی فرق نہیں پڑھیں گے جی بس جہاں آدمی کا وطنی اصلی ہو رہائش ہو تو اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے جب اس کی رہائش دوسری جگہ ہے تو محض باغ کی وجہ سے وہ جگہ اس کی رہائشگاہ شمار نہیں ہوگی اور محض ملکیت ہونا کسی چیز کیلئے کافی نہیں ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ والدہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے گھر جائے تو دوسرے علاقے میں تو کیا وہ مسافر بن کر نماز پڑھیں گی یا نہیں والدہ کا جو مقیم ہونا یا مسافر ہونا ہے وہ ان کے شوہر کے گھر کے حوالے سے ہے کیونکہ والدہ کا جو اصل گھر ہے وہ اس کے شوہر کا گھر ہے بیٹا ہے بیٹی کا جو گھر ہے وہ ان کا اپنا گھر شمار نہیں ہوتا تو جب اپنا گھر نہیں ہے تو اگر سفر کی مسافت پر ہے تو یقیناً وہ مسافر شمار ہو گئے اور وہاں قصر نماز پڑھے گی جی اگلی سوال ہم جناب مفتی تاریخ مسعود صاحب سے کرنا چاہیں گے کہ مفتی صاحب دوپہر کو کھانے کے بعد قیلولہ کرنا سنت ہو کیا یہ وقت زہر یہ وقت زہر کی نماز کے بعد ہے قیلولہ عربی لغت میں دوپہر کے سونے کو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فین الشیطان اللہ تقیل قیلولہ کیا کرو اس لئے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا باقی یہ کہ زہر سے پہلے ہے یا زہر سے بات تو سنت تو کسی بھی وقت ادا ہو جائے گی چاہے زہر سے پہلے سویں یا زہر کے بعد سویں البتہ جو صحابہ کرام کا عام معمول تھا وہ چونکہ کھانا صبح ناشتے کا معمول نہیں تھا اس دور میں تو غدا کا جو کھانا تھا یہ زوال سے پہلے کھایا جاتا تھا اور کھانا کھا کے وہ لوگ آنام کرتے تھے اور اس کے بعد زہر کی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن آج کل جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ زہر کے بعد کھاتے ہیں وہ صبح نہیں کیونکہ ناشتہ سب نے چار چار پراتھے کھائے ہوئے ہوتے ہیں صبح تو بھوگ لگتی نہیں ہے یہ اتنی جلدی تو اگر وہ سنت کو لینا ہے تو پھر پورے سنت کو لینا پڑے گا کہ صبح کا ناشتہ آپ گول کریں اور گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آپ پھر کھانا کھائیں پھر قیلولہ کریں اور پھر آپ زہر کی نماز اٹھ کے پڑھیں لیکن آج کل گیارہ بجے کون دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تو کسی بھی وقت ہو جائیں آپ دوپہر کے وقت تو سنت ادا انشاءاللہ ہو جائے گی جو قیلولے کی جو مین سنت ہے بنیادی سنت وہ ادا ہو جائے گی باقی افضل طریقہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جی بہت شکریہ اگلا سوال دہلی سے ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑا چلو یہ روایت تو میری نظر سے نہیں گزری رات کے کھانے کے بعد چلو دوپہر کھانے کے بعد لیکن قیلولے کی جو روایت ابھی میں نے بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قیلو فین الشیطان اللہ تقیل شیطان قیلولے نہیں کرتے اس سے دوپہر کے سونے کی فضیلت بہارل معلوم ہوتی ہے کسی حکیم طبیب کا قول ہوگا شاید ساری دنیا کی حکیمی کہتے ہیں کہ رات کھانے کے بعد تھوڑا سا چل لینا چاہیے کشمیر سے یونس یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا یا یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف علیہ السلام کا زیادہ تھا مگر جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھا یہ حسن اور جمال ایک الگ الگ چیزیں ہیں اردو چونکہ اتنی بلیغ زبان نہیں ہے یا اسی طرح انگلش بھی عربی بہت ہی فسیح و بلیغ زبان ہے تو عربی میں حسن اور جمال دو الگ الگ چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف کا حسن زیادہ تھا اس پر حدیث صحیح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو مہراج کی رات میں دیکھا تو آپ کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے ظاہر اکیلا آدھا جب حضرت یوسف کو دے دیا گیا تو حسین سب سے زیادہ آپ تھے لیکن دوسری طرف صحابی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تو اس شیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں تو اس کی علامت ہے کہ یہ واقعی انہوں نے سچ کہا اگر یہ بات غلط ہوتی تو نبی ان کی کا انکار کرتے تو پتا چلا کہ جمال سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حسن سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام میں باقی جمال یہ حسن سے اوپر کی چیز ہے علماء نے فرق کیا ہے کہ حسن اور جمال میں فرق کیا ہے تو کہتے ہیں حسن وہ ہے جو پہلی دفعہ میں آپ کو ایک دم اٹریکشن ہو اس کی طرف جیسے بچے جو ہے نا وہ حسین ہوتے ہیں ان میں جمال نہیں ہوتا خوبصورت ہوتے ہیں جمال نہیں ہوتا جمال جب ہوتا ہے جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو جمال کہتے ہیں کہ آپ کی اداوں میں آپ کے بولنے کے انداز میں آپ کے چال میں آپ کی گفتگو میں ان تمام چیزوں میں ایک چاشنی ہو اور ہر ہر چیز مناسب ہو اور اس میں ایک روپ کا پردہ بھی ہو عورتوں میں حسن ہوتا ہے جمال نہیں ہوتا لیکن مردوں میں اللہ نے ایک جمال رکھا ہے کہ اس میں ایک روپ بھی رکھا ہے تو اسی وجہ سے صحابہ اکرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے تھے تو آپ کے روپ کی وجہ سے نظر ملا نہیں سکتے تھے اور جس میں بھی روپ ہوتا ہے نا تو آپ فوراں اس سے متاثر نہیں ہوتے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو عاشق ہو جائے کرتے تھے اتنا زیادہ اللہ نے آپ کو جمال دیا تھا تو جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تھا جمال میں روپ بھی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ تھا فوری طور پر متاثر نہیں ہوتے تھے لوگ مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا وہ عاشق ہوتا چلا جاتا یوسف علیہ السلام سے فوراں لوگ متاثر ہوئے جو عورتیں اس نے عزیز مصر کی بیوی نے بٹھائیں انہوں نے جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھا فوراں ہاتھ کارڈ ڈالے تو یہ چیز یعنی فوراں متاثر جس سے انسان ہوتا ہے وہ حسن ہے جمال کہتے ہیں کہ آہستہ 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 حسن کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں روپ کی پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا تو یعنی اس کے ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مردوں میں اللہ نے جمال رکھا ہے عورتوں میں حسن رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے چہرے پر نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن جب وہ روپ قریب رہتے رہتے آہستہ آہستہ اس روپ میں کمی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر لوگ اور یعنی آپ کے حسن کے پردے ہٹنا شروع ہوتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے جیسے کہ صحابی کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا تو مجھے چاند زیادہ حسین نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں حسن اور جمال تو جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھا اور حسن جو ہے وہ یوسف علیہ وسلم کا زیادہ تھا باقی یہ کہ ایک بات یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ انبیاء میں اس طرح سے مقابلہ کرنا نا یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ تو ایک علمی مسئلہ کی بات تھی میں نے بیان کر دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُفَضِّلُونِ عَلَى مُوسَى مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو ایک حدیث میں آتا ہے لَا تُفَضِّلُونِ عَلَى يُونَسَ ابْنِ مَتَا مجھے يونس صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت نہ دو تو علماء نے وہاں یہ بیان کیا کہ مقابلہ کرنا نا کہ ان دونوں میں کون بہتر ہے تو اس میں دوسرے نبی کی ایک نویت کی اس میں عدب کے یعنی سوئے عدب ہے ایک قسم کا تو اس لئے صیرت کا اس طرح سے صیرت کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی میں یہ خصوصیت تھی یہ خصوصیت تھی یہ کہنا کہ ہمارے نبی میں یہ تھی دوسرے میں یہ نہیں تھی ہمارے نبی میں یہ تھی فلا نبی میں یہ نہیں تھی اس میں دوسرے نبی کی ایک قسم کی توہین ہے تو یہ معنی ہے کہ علمی بات تھی حسن اور جمال کا فرق اس طرح سے بیان کر دیا لیکن اس طرح کے سوال اٹھانا بہتر نہیں ہے کہ کون زیادہ دونوں میں حسین تھا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک نویت کا سوئے عدب ہے عدب کے خلافے جب یہ بات ذہن میں ہو کہ ہمارے حضور سب سے ذات و صفات میں افضل ہیں تو پھر کبھی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغامروں میں افضل بنایا ہے اتنا کافی ہے اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بہشتی زیور میں بیان کیے گئے مسائل درست ہیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے یا نہیں آج کل بہشتی زیور کے خلاف ایک بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ انسانوں کی لکھی بھی کتاب ہے امتیوں کی اس کو بخاری مسلم پر ترجیح دی جاتی ہے حدیثوں پر دی جاتی ہے ایک پروپیگنڈا ہے بہشتی زیور جب کتاب لکھی گئی ہے تو ہندوستان میں اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے بڑے بڑے علمان میں اب دیکھیں حضرت مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں عرب و عجم میں ان کی قدر ہوتی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے برسغیر کے علماء یہ متاثب ہیں یہ صرف ایک ہی مسئلک کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب پوری دنیا میں عرب بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہے حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی وہی جواب دیں گے جو میں دے رہا ہوں وہ بھی بہشتی زیور پڑے ہیں وہ بھی بہشتی زیور کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بہشتی زیور پڑا کرو تو اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بڑے علماء جب اس کو درست قرار دے رہے ہیں تو یہ جو شورٹ کلپ آج کل یوٹیوب پہ فتنہ پرس لوگوں کے آئے ہیں کہ بہشتی زیور ایسی کتاب ہے بہشتی زیور ویسی کتاب ہے تو یہ پورے ایک پروپیگنڈا ہے تو میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسے نہیں ہوتی جو شروع سے آخر تک اس کی کسی بات پر اتراز ہی نہیں ہو سکتا تو بہشتی زیور کوئی قرآن نہیں ہے اس کے بعض مسائل پر بات کے علماء کو اشکالات ہوئے ہیں انہوں نے اس سے حاشیے میں جیسے بھی جامعیت و رشید سے بہشتی زیور چھپی ہے تو اس میں چند ایک دو مسائل ایسے ہیں جن میں اشکالات کی ہیں کہ بھئی یہ جیسے پندرہ شاوان کے روزے کے بارے میں اس میں لکھا ہے سنت ہے لیکن اس پر بعض علماء کو اشکال ہے کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے لہذا اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بہشتی زیور کے ہر مسئلہ کوئی بلکل پتھر پر لکیر بن گیا ہے لیکن ایسی دنیا کی پھر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے یعنی دنیا میں کوئی عالمیہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں کوئی بات غلط آئی نہیں سکتی تو جب کسی عالم کی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی لیکن اس بیس پر کسی عالم کی کتاب کو رد کر دینا کہ مجھے اس کے بعض مسئلے پر اشکالات ہیں تو جیسے اگر اس بیس پر کسی عالم کی کتاب کو رد کریں گے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں بچے گی تو ایسے ہی بہشتی زیور پر اگر کسی کو ایک دو مسائل پر اشکالات ہیں علمی اشکالات جیسے کہ علماء کو ہو سکتے ہیں تو اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ بہشتی زیور غلط ہو گئی اس کا پڑھنا پڑھانا غلط ہو گیا تو حکیم الامہ حضرت مولانا صرف علی اتحانوی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا تھا کہ بہشتی زیور پر لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ اس کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شروع سے عقائد کے باپ سے شروع کریں اور بتائیں کہ کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ بھی پیش کریں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور صحیح کیا ہے اس پر بھی کوئی حدیث پیش کریں تو میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں بہشتی زیور کے مسائل غلط ہیں یا اس کی باتیں غلط ہیں تو وہ بہشتی زیور کے جو عقائد ہیں جو بہشتی زیور میں عقیدے کی بات ہے یا بہشتی زیور میں جو مسائل ہیں تو ایک ایک مسئلہ کو لیتے چلیں جائیں اور بتائیں کہ یہ غلط ہے اور پھر صحیح کیا ہے وہ بھی ہے صحیح حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہے وہ بھی بتا دیا جائے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جن سے ہم نے برائراز پڑھا ہے تو آسر الفتاوہ کے بعض مسائل کو آج ہم اس کے خلاف فتوہ دیتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ جو ہے اس پر ہمیں اشکال ہے تو یہ تو کسی بھی عالم کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آسر الفتاوہ کو اٹھا کے پھیک دیا جائے کہ یہ کتاب ہی غلط ہے تو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں غلوب ہے مبالغہ آ رہی ہے باقی بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں بہشتی زیور پہ کہ اس میں وہ حکیمی ٹوٹکے بھی ہیں نسخے بھی ہیں وہ اس دور میں لکھی گئی تھی جب ایک جامع کتاب لوگوں کو دینے کا ارادہ تھا وہ ترقی نہیں تھی اس وقت علم کی بہت کمی تھی اب جو کتاب بہشتی زیور چھپ رہی ہے جامع ترشید سے اس میں صرف مسائل ہیں تو آپ وہ نکال دیں وہ حصہ اب تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہ دنیاوی معلومات بہت زیادہ آ گئی ہیں تو وہ مولانا صرف علیہ وآلہ نے نہیں لکھیں وہ ٹوٹکے وہ تو انہوں نے مختلف حکیموں کی کتابیں تھے زمین میں تھے وہ اس کے ساتھ لگا دیئے کہ بھی لوگوں کو ایک جامع کتاب گھر میں مل جائے پڑھنے کے لیے تو بیماریوں کے علاج بھی ہو اس لئے کہ لوگ اس کا بھی مزاق اڑاتے ہیں تو وہ مولانا صرف علیہ وآلہ نے نہیں لکھی وہ چیزیں تو بیشتی زیور کا جتنا حصہ مسائل سے یہ دین سے تعلق ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے گھروں میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بہت سے روز مرہ کے مسائل کے علم حاصل ہوتا ہے اس سے باقی کسی مسئلے پر آپ کو اگر اشکال ہو کہ آپ کو لگے گی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو پھر آپ جی ٹی آر میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اگر وہ واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہوا تو انشاءاللہ ہم اس سے رجوع کریں گے اور بیشتی زیور کا نئے ایڈیشن میں لکھ دیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے پروپیگنڈا زیادہ ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ داڑی کاٹنے والے کے نیک عمال قبول نہیں ہوتے اور بعض کہتے ہیں کہ نیک عمال کا ثواب آدھا ملتا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں نیز صرف داڑی کاٹتے گناہ ملتا ہے یا بندہ چوبیس گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے داڑی کاٹنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ اعفل لہا وقص الشوارب داڑیاں بڑھاؤ موچھیں گھٹاؤ اور یہود و نصارہ کی مشابہت کرو سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے آپ اگر پورے روح زمین پر تلاش کریں گے تو شاید کوئی مسلمان آپ کو بغیر داڑی کا نظر نہیں آئے گا یہ بدد بعد میں شروع ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کلچر تھا اس زمانے کا کلچر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقاعدہ حکم ہے اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے اس کو فطرت اور نیچر قرار دیا ہے تو ظاہر ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو چیز نیچر جس کو آپ نے نیچر قرار دیا فطرت قرار دیا انسان کی اور مرد کی قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ وعدہ کی اللہ تعالی سے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور یہ مخلوق نیچر کو تبدیل کرے گی ان تمام آیات اور احادیث کو اگر ملایا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے اور نیچر کی خلاف اگر آپ چلتے ہیں تو وہ صغیرہ گناہ میں نہیں آتی وہ چیز یا اس کو کلچر نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کا کلچر تھا تو رہا یہ مسئلہ کہ داڑی کاٹنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے آپ کوئی بھی نیکی کریں گے تو بے برکتی ضرور ہوتی ہے لیکن نیکیاں کرنی چاہیئے چاہے داڑی ہو یا نہ ہو اس نیکی کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور ممکن ہے اسی نیکی کی برکت سے اللہ آپ کو باقی نیکیوں کی بھی توفیق دیں اور یہ مسئلہ کہ داڑی کاٹتے ہوئے گناہ ملتا ہے تو کاٹتے ہوئے تو ملتا ہے لیکن داڑی کاٹنا ایک ایسا جرم ہے جو چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے یعنی جب آپ یعنی داڑی تو کٹی بھی رہ گی نا ہر وقت تو اس لئے علماء کہتے ہیں یہ اس لحاظ سے بھی اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ گناہ گار ہیں حج کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو بھی گناہ گار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اثر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ادھر نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو بھی یعنی ایک گناہ گار ہیں اس لئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے توبہ کرنے چاہیے باقی کسی کو مایوس کرنا مقصد نہیں ہے اس تقریر سے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے ہمت کر کے آہستہ آہستہ آئیں اللہ کی طرف اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں